دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر دو سوپر پاور سامنے آئیں ایک امریکی ریاست جو جمہوریت کی علم بردار تھی اور دوسری سوویت یونین یا روس جو کمیونزم کی حامی 1949 سے 1945 تک لڑی جانے والی اس جنگ میں جہاں کروڑوں زندگیوں کا خاتمہ ہوا وہاں ہی جرمنی جاپان اور اٹلی کے خلاف جنگ کے اتحادی امریکہ اور روس جنگ کے خاتمے کے فوراں بعد ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور وہاں سے ایک نا ختم ہونے والی سرد جنگ کا آغاز ہوا جس کا خمیازہ صرف یہ دو ریاستیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اور خاص طور پر مسلم ممالک آج بھی بگت رہے ہیں میں ہوں روبا اور روچ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں اور خاص طور پر امریکہ نے کس طرح سے اپنی خارجہ پالیسی کو اسلامی ممالک کے خلاف مرتب کیا ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی جہمہوریت اور کمیونزم کی لڑائی تو موجود تھی ہی لیکن امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کی اصل وجہ دنیا کے مختلف ممالک کے پاس موجود تیل کے ذہائر پر اپنا کنٹرول رکھنا تھا دوسری جنگ عظیم سے قبل ہی امریکہ اپنے خاص طور پر تیار کردہ انجینئرز کو مشرق وسطہ میں بھیج چکا تھا اور وہاں وہ مختلف معاہدے بھی کر چکا تھا ان معاہدوں کی کچھ مثالوں میں انیس سو اٹھائیس کا ریڈ لائن ایگریمنٹ اور انیس سو چوالیس کا انگلو امریکن پیٹرولیم ایگریمنٹ بھی شامل ہے دنیا کے مختلف ممالک کے پاس موجود تیل کے ذہائر پر کنٹرول رکھنے کے لیے امریکہ کا جنون اس حد تک تھا اور آج بھی موجود ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی کو ترطیب دیتے ہوئے ہر حد قابور کیا آپ کچھ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تیل پر کنٹرول حاصل کرنا امریکہ کی مجبوری بھی تھی امریکہ کا یہ موقف موجود ہے کہ اسے یہ خوف بھی تھا کہ تیل پر کنٹرول کھونے کی وجہ سے نہ صرف اس کی خارجہ پالیسی کمزور ہوگی بلکہ اس کی فوجی طاقت بھی کمزور ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ امریکہ گلپ ممالک اور دوسرے تیل کے ظاہر رکھنے والے ممالک میں استحقام برقرار رکھنے کے نام پر کبھی فوجی انویزن کرتا ہے یعنی فوجی حملے کروا دیتا ہے کبھی ریجیم چینج ہوتی ہے اور کبھی آپ کو سیکٹیرینزم کے نام پر عدم استحقام کریئج ہوتا اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال ہوتا نظر آتا ہے لیکن وقت نے کئی مرتبہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک میں استحقام کا تو پتہ نہیں لیکن عدم استحقام کی بہت بڑی وجہ ثابت ہوتا رہا ہے تیل کے ظاہر پر اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے امریکہ کو گاہے بگاہے کبھی فوجی آپریشن کرنا پڑتا ہے کبھی سیکٹیرینزم کے نام پر شیعہ سنی جیسے فسادات کریئٹ کروانا پڑتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تالبان جیسے پریشر گروپس اور شدد پسند گروپس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی امریکہ اپنا سوپر پاور بننے کا مشن سنبھالے ہوئے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے دوسرے ممالک میں فوجی مداخلت کو اپنی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم حصہ بنا دیا ہے یوں تو امریکہ اپنے مفادات کے سامنے کسی بھی ملک کی سالمیت کو کچھ اہمیت نہیں دیتا لیکن دنیا کے نقشے پر دس ایسے ممالک موجود ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ہٹ لسٹ پر رہے ہیں ویسے تو اسلامی دنیا کا ہر ملک ہی امریکہ کی خارجہ پالیسی کا شکار بنا ہے لیکن ترکی، شام، اراک، ایران، افغانستان، پاکستان، کوئد، سعودی عرب، یمن اور لیبیا امریکی خارجہ پالیسی کی خصوصی فیرست میں موجود رہتے ہیں امریکہ کے ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات، اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں کبھی ہمیں بہت زیادہ محبت دیکھنے کو ملتی ہے کبھی نفرت، کبھی بہت زیادہ جوش و جذبہ اور کبھی سازشیں، دھوکے بازی یہ سب چیزیں ان ممالک کے ساتھ امریکہ کے جب ریلیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمیں ایکزیمپلز ملتی ہیں لیکن ایک چیز جو ان تمام ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کومن ہے وہ ڈو مور کی پالیسی ہے امریکہ ہر ملک سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے میکسیمم افت کرے لیکن ان ریٹرن امریکہ صرف اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے امریکہ کی گریٹ انٹرسٹ میں کوئی ملٹی فالٹ کر جائے یا پھر خانہ جنگی کی صورت میں لڑ جگڑ کر مر جائے اس سے امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور واضح رہے کہ انسانی حقوق مذہبی آزادی جمہوریت اور دوستی کی کوئی بھی شرط جس کا امریکہ عمومن چیمپین بنا پڑتا ہے اس کی اپنی خارجہ پالیسی پر لاغور نہیں ہوتی اس ویڈیو سیریز کے سلسلے میں ہم آپ کو مختلف ممالک کے ساتھ امریکہ کے ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ کو ایکسپلین کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگزیمپلز کے ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ کس طرح سے امریکہ اپنے گریٹ انٹرسٹ میں اور اپنی خارجہ پالیسی کو بناتے ہوئے انسانی حقوق اور جتنی بھی جمہوریت کی قدریں ہیں ان کو کس طرح سے روند کر اپنی گریٹ انٹرسٹ کو سامنے رکھتا ہے اس ویڈیو سیریز کی آئندہ اپیسوڈز میں آپ کو کچھ ایسے ممالک کے اتار چڑھاؤ اس کے ماضی حال اور مستقبل کا احوال سنائیں گے جو کہ بہت زیادہ ایفرز کرنے کے باوجود امریکہ کے ساتھ ریلیشن کو سٹیبل کرنے کی کوششوں کے باوجود دنیا کے نقشے پر سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑے گئے